ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس 11 کیمسٹری نیو موڈل ٹیسٹ پیپر یہ جے کے بوس نے نیا موڈل ٹیسٹ پیپر ڈیزائن کیا ہے اور جو آپ کا بورڈ کا کیمسٹری کا کوسشن پیپر ہوگا وہ اسی موڈل ٹیسٹ پیپر کے پیٹرن اور ڈیزائن پہ آئے گا اس لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے انڈ تک دیکھنا اور ایک بات یہ جو موڈل ٹیپر ہیں یہ جو پیٹرن ہیں یہ اب جنج نہیں ہوگا اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لئے کوسشن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں فردر اپ ڈیٹس کے لئے اگر آپ نے ابھی تک انسٹاگرام ٹیویٹر ہنڈل اور فیس بک پہ جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس دسکرپشن میں دے رکھی ہیں یا آپ چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا جو آپ کا کیمسٹری کا کوسشن پیپر ہوگا بورڈ کا جو آپ کا پیپر آئے گا وہ سیونٹی مارکس کا آئے گا ایکٹویلی کیمسٹری میں ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں اس میں تھرٹی مارکس پریکٹیکلز میں ہوتے ہیں جو کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سکول والے لیتے ہیں آپ کے پریکٹیکل میں اور جو باقی ہیں سیونٹی مارکس وہ آپ کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں جو ٹائم ہوتا ہے تین گھنٹے ہوتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں انہوں نے کچھ جنرل انسٹرکشنز دیئے ہیں جو کہ یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں انہوں نے اس میں مارکس ڈسٹریبیوشن دیا ہے کتنے سیکشنز ہوں گے کتنے شارٹ آنسر آئیں گے لونگ آنسر آئیں گے یہی اب ہم ڈسکس کریں گے پہلے اگر ہم پہلے دیکھیں جو آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں چار سیکشنز آئیں گے ٹوٹل اور سارے کسٹنز کمپلسری ہوں گے پہلا جو سیکشن ہے سیکشن اے اس میں ٹین اوبجیکٹو ٹائپ کسٹنز آئیں گے ملٹپل چوائس کسٹنز آئیں گے اور ایچ کسٹن میں ایک مارکس ہوگا سیکشن اس کا مطلب ہے کہ سیکشن اے سے آپ کو ٹین مارکس آئیں گے اور جو سیکشن بی ہیں اس میں آپ کے نائن ویری شارٹ آنسر ٹائپ کسٹنز آئیں گے اور ایچ کسٹن میں دو مارکس ہوں گے اور آپ کو ان میں ٹوئنٹی سے تھرٹی ورڈز تاکے آنسرز لکھنے ہوں گے سیکشن بی میں ٹوٹل ایٹین مارکس آئیں گے اور جو سیکشن سی ہیں اس میں ٹوٹل آپ کے نائن شارٹ آنسر ٹائپ کوششنز آئیں گے اور ایچ کوششن میں تین مارکس ہوں گے اور آپ کو ان میں ہنڈر سے ون ہنڈر فیپٹی ورڈز تک کے آنسر لکھنے ہیں اور سیکشن سی میں ٹوٹل ٹوئنٹی سیون مارکس آئیں گے جو کہ سیکشن ڈی ہے اس میں ٹوٹل آپ کو تین لانگ آنسر ٹائپ کوششنز آئیں گے جو کہ انٹرنل چوائز بیسڈ ہوں گے جس کو ہم آر والے کوششنز کہتے ہیں اور اس میں آپ کو ایچ کوششن میں پانچ مارکس ہوں گے اور آپ کو ون ہنڈر فیپٹی سے ٹو ہنڈر ورڈز تک کے آنسر لکھنے ہوں گے اور اس کا مطلب ہے کہ سیکشن ڈی سے آپ کو ٹوٹل فیپٹین مارکس آئیں گے اور ایک چیز جو لوگ ٹیبل ہیں وہ آپ کو ایگزامنیشن حال میں لینے دیا جائے گا یوز کرنے دیا جائے گا لیکن جو سائنٹیفک کالکولیٹر ہیں یہ آپ کو ایلو نہیں کیا جائے گا وہاں پہ ایگزامنیشن حال میں یہ بورڈ نے کہا ہے جے کے بوس نے پہلے اگر ہم دیکھیں جو کہ اوبجیکٹو ٹائپ کوششنز آپ کے دس آئیں گے ملٹپل چوائز کوششنز سیکشن اے میں پہلا ہی کوششن نمبر ون ہے سیلیکٹ دا کوریکٹ ون ان میں آپ کو کوریکٹ اپشن چوز کرنا ہے پہلا جو پارٹ ہے جو کہ انہوں نے چار اپشنز دیئے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ وارٹر مولیکیولز زیادہ میکزمم کس میں ہوں گے تو اس کا صحیح انسر ہے ایٹین مولز آف وارٹ بی پارٹ is کوریکٹ آنسر اب ہے سیکنڈ سیکنڈ is ایکارڈنگ ٹو بہورز تھیوری دی اینگولر مومنٹم آف این ایلیکٹرون ان فیپت آر بیٹ اس کا صحیح انسر ہے بی پارٹ ٹو پائنٹ فائف ٹو پائنٹ فائف ایچ پر پائی اس کے بعد ہے پھر تھرڈ تھرڈ is ایڈنٹی فائی دی لیسٹ سٹیبل آئیون ایمونگ ایسٹ دی فالوئنگ آپ کو سب سے جو سب سے کم جو سٹیبل آئیون ہے وہ آپ کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے ان میں سے تو اس کا صحیح انسر ہے بیریلیم آئیون ای پارٹ ای پارٹ ای پارٹ is the correct answer پھر ہی پارٹ پھر ہی پارٹ پھر ہی پارٹ آپ دی فالوئنگ ایگل ایگل دیکھنے ہے کورسپونٹ تو ایس پی ٹو ہائیبریزیشن کیونکہ ایس پی ٹو ہائیبریزیشن ہے ان میں سے کون کورسپونٹ کرتا ہی کون سی ایگل تو اس کا صحیح انسر ہے وان ہنڈرڈ وانٹی ڈگری سی پارٹ سی پارٹ is the correct answer اب ہنگ فیپت پارٹ فیپت پارٹ is the volume of gas is reduced to hop from its original volume the specific heat will be اگر ایک ایک گیس ہے اس کی وولیم جو ہے اتنی ہے اب اگر ہم وہ reduce کریں گے hop one by two کریں گے reduce کریں گے original وولیم سے تو اس کی specific heat جو ہے اس میں کیا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ constant پارٹ is the correct answer specific heat remains constant اب ہے پھر 6th پارٹ 6th پارٹ is in the reaction i2 plus i negative gives i3 negative which is leaves base ان میں سے leaves base ہم نے دیکھنا ہے ان تین میں سے i2 یا i negative یا i 3 negative ان میں سے کون س leaves base ہیں تو اس کا صحیحی answer ہے B option i negative is the leaves base B is the correct answer پھر 7th part 7th part is in what manner will increase of pressure effect the following equilibrium which effect in equilibrium in so it's right answer C part shift in reverse direction یہ شپٹ کرے گا تو سی پارٹ is the correct answer اب ہے ایٹھ پارٹ اگر ایک میٹل ہے اگر اس نے تین الیکٹرانز لوس کی ہے تو اس کا جو اوکسیڈیشن نمبر ہے تو وہ کیا ہوگا تو اس کا صحیح انسر ہے دی پارٹ is the correct answer پلس سکس اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی پھر ہے نائنٹ پارٹ نائنٹ پارٹ is the اوکسیڈیشن سٹیٹس اپ آئیوردین ان ایچ آئیو فور ایچ تھری آئیو فائف ان ایچ فائف آئیو سکس ریسپیکٹویلی تو ان میں ان ساروں میں جو ہے اوکسیڈیشن جو نمبر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہیں ان میں رہے گا پلس سیون پلس سیون سی پارٹ is the correct answer اب ہن ٹین تھ پارٹ ٹین تھ پارٹ یہ جو کہ سی سی آل ٹو ہے یہ ایک ڈائیکلورو کاربین اس کو کہتے ہیں ڈائیکلورو کاربین یہ کیا ہے تو یہ ایک الیکٹرو فائل ہے اے پارٹ is the correct answer ڈائیکلورو کاربین is an الیکٹرو فائل اب ہن سیکشن سیکشن بی سیکشن بی میں کیا ہے سیکشن بی میں question number second answer the following question تو پہلا کیا ہے write the general electronic configuration of P and D block elements آپ کو electronic configuration لکھنی ہے general electronic configuration لکھنی ہے آپ کو individually نہیں لکھنا ہے آپ کو صرف A کی لکھنا ہے DP block میں electronic configuration لیکن general formula D block elements میں کونسی general electronic configuration ہوتی ہے اب اس کے بعد سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ is at zero degree celsius ice and water are present in equilibrium what will happen on increasing pressure 0 degree celsius ہے پہلے water water اور is equilibrium میں 0 degree celsius پہ اگر ان میں ہم pressure increase کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے اب ہے third part define oxidation and reduction according to classical concept جو ki classical concept اس کے حساب سے آپ oxidation or reduction define کرنا ہے تو ہمیں پتا oxidation کو کیا کہیں کہ کلاس کلاس کل concept ہے اس میں کہتے تھے کہ اگر ایڈ کریں گے ہم کسی کو oxygen اس کو ہم کیا کہیں گے oxidation یا جو اگر کوئی loss کرے گا lose کرے گا تو اس کو oxidation کہیں گے reduction کو کہتے تھے addition of hydrogen remove oxygen sorry addition of hydrogen or gaining of an electron اس کو ہم reduction کہتے ہیں آپ پورت پارٹ ہیں آپ کو یہ define کرنا ہے کاربو کٹائنز اور فری ری ری کلز کیا ہوتے ہیں صرف دو میتھر آپ کو بتانے کس سے ہم پریپیر کر سکتے ہیں الکینز سنگل بونڈ والے اب ہوں سیکس پارٹ why is benzine extraordinary stable though it contains three double بونڈ جو کہ benzine ہے یہ کیوں stable ہیں بلکہ یہ تین اس میں triple بونڈ ہیں sorry three double بونڈ ہیں پھر بھی یہ کیوں stable ہیں پھر اس کے بعد ہے آن ایٹھ پارٹ سوری سیونتھ پارٹ ڈیفائن انڈکٹ ایفیکٹ آئی ایفیکٹ آپ کو بتانا ہے اور ڈیفائن کرنا ہے ہائپر کنجیگیشن یہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے اب ہیں نائن پارٹ ڈیفائن ریزون اینس اور اوزون ایفیکٹ نائن پارٹ ڈیفائن سالفونیشن گیو اگزامپل ایک تو سالفونیشن آپ کو ڈیفائن کرنا ہے اور اگزامپل دینی ہے اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ ہیں کوششن نمبر تھرد آپ کو دسکس کرنا لاب رسی پروکل پرپورشن جو ہے اور اگزامپل دینی ہم سیکنڈ این ان ان بنی پرسنٹیج پرسنٹیج کمپوزیشن اگر سوڈیم ایک ان 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 این نی دی این پرسنٹیج پرسنٹیج 30.38% کلکولیٹ کرنی ہے آپ کو امپیریکل فارملہ یہ پہلی چپٹر میں ہے سٹائکومیٹری میں اسی کے ساتھ ہیں اب ہیں تھرڈ تھرڈ is ڈسکس آب و پرینسپل اینڈ ہونڈرز رول یہ ایٹم سٹریکچر میں ہے پہلی اب ہیں فورت پارٹ فورت پارٹ is what is diagonal relationship with example ایک تو آپ کو diagonal relationship explain کرنا اور example دینی ہے اب فیبت پارٹ ہے فیبت پارٹ is explain sp2 hybridization with example sp2 hybridization آپ کو explain کرنا ہے اور example بھی دینا ہے اس میں فورت سکس پارٹ is on the basis of valential electron pair repulsion theory vsepr theory predict the predict the shapes of falling molecules and ions آپ کو vsepr theory جو ہے اس کے according آپ کو predict کرنا ہے ان کی shapes جو کی انہوں نے دیا ہے sf4 nh4 negative positive h3 opositive nh2 pcl3 nh3 ammonia تو آپ کو ان میں کیا predict کرنی ہے shape ان molecules اور ions کی according to valential electron pair repulsion theory اب ہیں 7th part state and explain حسز law of constant heat summation تو آپ کو حسز law ایک تو statement دینی ہے اس کی اور explain کرنا ہے اب ہے question number اب ہے 8 part what is buffer solution give it types تو equilibrium برم میں آپ نے buffer solution پڑا ہوگا تو ایک تو آپ کو explain کرنا ہے وہ اور اس کے types بتانے ہے اب 9 part ہے تو تین methods آپ کو بتانے جس سے آپ al kain جو ہیں پریپیر کر سکتے ہیں تین methods اب ہے section d section d میں question number 4 answer the following question so پہلے جو پہلا part ہے what are quantum numbers explain ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ quantum numbers کیا ہوتے ہیں اور آپ کو explain کرنا ہے اس کے R میں ہے question internal choice میں state and explain heisenberg uncertainty principle statement بھی دینی ہے اور explain بھی کرنا ہے heisenberg uncertainty principle کیا ہوتا ہے اب ہے second part define first law of thermodynamics define کرنا ہے اور اس کی mathematical formulation derive کرنی ہے پھر R میں ہے question define heat capacity define اور derive کرنی ہے relation between cp and cv ان کے بیچ میں cp اور cv جو ہے ان کے بیچ میں آپ relation derive کرنی ہے اب ہے third part explain nucleophilic substitution reaction explain کرنی nucleophilic substitution reaction یہاں تو آپ کو nomenclature دیا ہیں R میں write the IUPAC names of the following organic compound یہ انہوں نے دو دیئے CH3 single bond CH2 single bond CH double CH single bond CH second is COH single bond COH ان کے آپ کو nomenclature بتانے name بتانے ہیں according to IUPAC کے جو rules ہیں اور C part کیا ہے C part is CH3 negative CH3 single bond CH double CH single bond CH CH3 single bond COH single bond CH3 اور fourth is CH3 single bond C double bond O single bond C double bond O single bond CH3 اور E part is CH2 OH single bond CH single bond OH single bond CH2 single bond OH تو ان کے آپ کو IUPAC کے rules کے مطابق آپ کو nomenclature بتانے نیمز بتانے ہے تو THANKS